بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کیمہ مٹر بنانے جا رہے ہیں کیمہ مٹر بنانے کے لئے ہمیں جن عجزہ کی ضرورت ہے پیاز ہے ہم لے لیں گے دو جرمائے سے اس کے بھاری کٹے ہوئے کیمہ ہمیں چاہیے آدھا کلو مٹر ہم لے لیں گے ایک کلو بوائل کیے ہوئے ٹیمائٹرس میں چلزیں گے میش کی ہوئے تکریبان دو سے تی نظر مسارا چاہ جو اس میں ہم سمجھ کریں گے وہ ہیں لار مرچے ایک چمچ حلدی آدھی چمچ اور زیرہ ایک چمچ اس کے لئے ہمیں چاہیے ادھا پرسن کا پیسٹ ایک چمچ ہر ایک پی سی ہوئی ناظرین اس میں اوئل چلا جائے گا ایک کپ تو چلی آئیے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم لوگوں نے مٹر لے لئے ہم لوگوں نے اُبالنے کے لئے اس میں تقریبان پانی آدھا ککا چلا جائے گا اور تقریبان اندازت اس میں اچھے گلاس پانی کٹال دی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر ناظرین اس میں کیما ڈال لیں گیا یہ ہم نے آدھا کلو لے لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے پیاز سامل کر دیں گے یہ درمیانے سائز کے دو دار پیاز ہیں بھاری کٹے ہوئے یہ مارٹر بس میں شامل کر دیں گے یہ دو سے دی ندد ہیں ناظرین اب اس میں ہم لوگ لسہ ندرہ کا پیش اور تمام سارا چار شامل کر دیں گے ڈیٹ ایسے ڈیٹ لگائیں گے اس میں ناظرین یہ دیکھئے بس میں دھو چکے ہیں اب ہم اسے اوئل ڈال کے چیتر سے بھون لیں گے اوئل ہم نے لے لیا تقریباً دو سے تین چمچ یہ تقریباً اس میں چلا گیا آدھا کا ناظرین اس اوئل میں اچھی طرح سے کیمے کو بھون لیں گے مطر ہم نے اس میں شامل لے گئے کیونکہ مطر ہم لوگوں نے اس میں بوئل کر کے نکال لیا تھے اور پانی اس کا گرا دیا تھا یہ ہم نے الگ سے مسائلے ڈالے تھے اس میں اور اس کو پکایا تھا تقریباً 20 منٹ تک اب ہم نے اس میں اوئل ڈال کے اس کو چیترہ بھون لینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک ناظرین یہ دیکھئے ہم نے اسے بھون لیا ہے چیترہ اوئل اوپر آ چکا ہے ناظرین اب ہم اس میں ڈیٹھ کلاس میں ڈرم پانی شامل کر دیں گے ناظرین ہم نے اس میں تقریباً تین سے چار سمجھ دیں کی شامل کر دیں گے اب اس کو چیترہ بھون لیں گے مزید دس منٹ تک ناظرین اب ہم اس میں ڈیٹھ کلاس میں ڈرم پانی شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو دس منٹ تکریباً مزید ویٹ اور لگائیں گے تو چلی آئیے اسی ویٹ پر رکھتے ہیں ناظرین یہ دیکھئے ہمارا کیمہ مٹر اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم میتھی شامل کر دیں گے خشبوں کے لیے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ